نئی صبح کی آوڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اقتصادی ترقی کے لیے اقدامات کولم نگار ہے ڈاکٹر اتاور رحمان اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پاکستان کی ڈوبتی سنت و معیشت کو بچانے کے لیے فوری اور موثر اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایک اہم انصر جس پر غور کیا جانا چاہیے وہ مناسب بنیادی دھانچے کی ضرورت ہے جو ہموار کاروبار کے لیے ضروری ہے حکومت کو سڑکوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈڈوں اور ڈیجیٹل رابطہ کاریوں جیسے بنیادی دھانچوں کی ترقی اور دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے مثال کے طور پر کراچی کے سائٹ ایریا میں کپڑا رنگائی کی زیادہ تر سنتیں بند ہو چکی ہیں کیونکہ رنگنے کے لیے ضروری پانی فراہم کرنے والے پانی کے پائپوں کی گزشتہ پندرہ سال سے مرمت نہیں کی گئی شکایات کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور بدونوان اہلکاروں کو ان کی غلطیوں پر کوئی سزا نہیں دی جاتی اس کے نتیجے میں سائٹ ایریا میں کپڑا سازی کی سنت تباہی کا شکار ہے اور زیادہ تر سنتیں بند ہو چکی ہیں کچھ کورنگی کے علاقے میں منتقل ہو گئی ہیں یا بہت سے سنتکار بنگلہ دیش منتقل ہو گئے ہیں کاروباریوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرنے کے لیے قابل اعتماد توانائی کی فراہمی ایک اور اہم انصر ہے قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری نہ صرف پائیداری میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ کاروبار کے لیے ایک مستحکم توانائی کی فراہمی کو بھی یقینی بناتی ہے اس سلسلے میں پاکستان میں بجلی کے بار بار بند ہونے کے باعث صورتحال بہت خراب ہے جس کی وجہ سے زیادہ ترسنتوں کو بجلی کے مہنگے جنریٹرز لگانے اور چلانے کی ضرورت پڑتی ہے جائدات کے حقوق کے تحفظ معایدوں کو نافذ کرنے اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی اور عدالتی ڈھانچہ ضروری ہے ہمیں قانونی اصلاحات کے نفاظ پر توجہ دینی چاہیے جو معایدے کے نفاظ کو آسان بنائیں اور تنازعات کا بروقت حل فراہم کریں اس کے لیے خصوصی تجارتی عدالتوں کا قیام لازم ہے جن میں تین ہفتوں کے اندر تنازعات کو حل کرنے کی لازمی حد ہونی چاہیے نیز تنازعات کے حل کے متبادل طریقہ کار کو متعرف کروانا اور عدلیہ کی مکمل ازادی کو یقینی بنانا شامل ہے سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے واضح اور قابل نفاظ دانش ورانہ املاک کے حقوق بہت ضروری ہیں ہمیں زمین کی ریجسٹریشن کے نظام کو ضروری بنانے جائدات کے لیندین کی پیچیدگی کو کم کرنے اور املاک دانش کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیٹنٹ آفیس کو قابل املا اور بین الاقوامی مایار کے تشخیصی نظام کے ساتھ مکمل نئے طرز پر قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اس سلسلے میں ہم پتھر کے دور میں جی رہے ہیں کاروبار کی ترقی کے لیے ایک منصفانہ اور موسر ٹیکس نظام بہت ضروری ہے پاکستان میں حکومتیں جاگیر دارانہ تسلط کے زیرے سایہ ہیں اس لیے ذریعی ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹیکنالوجی پر مبنی عالمی معیشت کا تصور جو سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے عملی طور پر غیر موجود ہے ہمیں فوری طور پر زمینی اصلاحات کو نافذ کرنا چاہیے ذرات پر ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ سنت کو مجموعی ٹیکس کے بوجھ سے کچھ آرام مل سکے اور ٹیکس کورڈ کو آسان بنانے ٹیکس کی تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے اور شفافیت کو یقینی بنانے پر توجہ دینی چاہیے نیجی کمپنیوں پر ٹیکس کی شرح کو کم کرنے سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکتا ہے اور کاروبار کو وسط دینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے تحقیق اور ترقی جدت ترازی اور ملازمتوں کی تخلیق کے لیے ترغیبات متعارف کروانے سے معاشی ترقی کو مزید تحریک مل سکتی ہے ایک ہنرمند اور تعلیمیافتہ افرادی قوت معاشی ترقی کا ایک اہم محرک ہے ہمیں تعلیم اور ہنر کی ترقی کے پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ افرادی قوت کاروباری ماحول کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس ہے اسی طرح آسان کاروبار ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہوگا جو جدت ترازی کے لیے سازگار ہو پاکستان ای او ڈی بی فہرس میں ایک سو آٹھویں نمبر پر ہے فہرس کی انچلی سطح غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ غیر ملکی کمپنیاں ایسے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتی جہاں کاروبار کرنے میں بہت دشواریاں ہوں سست افسر شاہی طریقہ کار کاروباروں کی منظوری کی طویل مدد اور ضرورت سے زیادہ کاغذی کاروائیاں بد انوانیوں کو فروغ دیتی ہیں اور سرمایہ کاروں کو روکتی ہیں اس لیے ہمیں تمام منظوری کے طریقہ کار کو آسان اور کمپیوٹر سے مرتب کردہ پروگراموں کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام دفتری معاملات کی تعمیل کے لیے درکار وقت اور محنت کو کم کیا جا سکے اس کے لیے آن لائن ویب اندراجات کا نفاظ انسانی مداخلت کے بغیر دستاویزات کا آن لائن اندراج اور خودکار منظوری کے نظام کا نفاظ نہ صرف عمل کو تیز کرتا ہے بلکہ کسی بھی قسم کی بدنوانی کے خدشات کو بھی خارج کرتا ہے سنگاپور عالمی ای او ڈی بی اشاریاجات میں مسلسل آلہ مقام پر ہے سنگاپور نے بیز فائل آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے کاروباری اندراج کے عمل کو ہموار کیا جس سے وقت اور کاغذی کاروائی کی ضرورت کم ہو گئی آج سنگاپور میں نئے کاروبار کی منظوری صرف چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے جبکہ پاکستان میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں مالیات تک آسان رسائی کاروبار کی کامیابی کا ایک اور اہم انصر ہے خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے پاکستان کو ایسے منصوبے ترتیب دینے چاہیے جو کاروباری اداروں کے لیے قرض کی فراہمی کو آسان بنائیں اس میں سب سے اہم ایک مضبوط معلوماتی نظام برائے قرض داران قرض زمانت منصوبوں کا قیام اور کاروباری افراد میں مالی خاندگی کو فروغ دینا شامل ہونا چاہیے نئے کاروباروں کے لیے قرضے اور نئی سرمایہ کاری کے جال کی حوصلہ افضائی بھی نئے کاروباریوں کی مدد کرنے کے رواج کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے حکم پر سود کی شرح میں بے حد اضافے نے پاکستان کی سنت کو موت کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے اور پاکستان کی بیشتر سنتوں کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر دیا ہے برامدی سنتوں کے قرضے پر جو فیس لی جائے اس کی زیادہ سے زیادہ حد تین فیصد ہونی چاہیے اور سود پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ سنتیں پھل پھول سکیں سٹریٹ بینک کو اس کے لیے فوری مداخلت کرنی چاہیے اس وقت بینک تو بیس فیصد سے چوبیس فیصد کی شرح سود کی وجہ سے پنپ رہے ہیں جبکہ سنت دم توڑ رہی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے